بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالت لگے گی معلوم نہیں ہے اس قدر تناؤ اور بگاڑ کی صورتحال ہے کیا مارشاللہ کی طرف یہ جا سکتی ہے جواب ہے معلوم نہیں آخر یہ آڈیو ٹیپنگ کون اور کیوں کر رہا ہے اس کا جواب بھی معلوم نہیں پچھلے کئی ہفتوں میں ان تمام سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج بیپر گیا مقابل میں انہی سوالوں کی سیاسی اور قانونی حل تلاش کرنے کی کوشش ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے کہ سیاستدانوں کی نورہ کشتی نے معیشت اور عوام دونوں کا کبارہ کس طرح سے اور کتنا بھیانک کر رکھا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آمیر صاحب میں نے سارے سوال سامنے آپ کے رکھ دیئے چودہ مئی کو پنجاب کا الیکشن ہو توہین عدالت ہو مارشاللہ ہو آڈلیو ٹیپنگ ہو جہاں سے بھی آپ شروع کریں میرے اس مطابق تو ان تمام میں سے کسی کا بھی جواب ہمیں معلوم نہیں میرے حال توہین عدالت پہ تو عدالت کا رویہ کلیلی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا جو اس سب سے بڑا ایشو ان کے سامنے ہے آگے وہ یہ نوے دن کے اندر الیکشن کے مقدمہ جب وہ ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو توہین عدالت کی یہ تمام چیزوں کو فیلعہ وہ اگنور کر رہے ہیں اور یہ آلٹی میٹلی اس طرح چلے گا نہیں یہ اس فیصلے کے بعد میں وہ شاید لوگوں کچھ لوگوں کو بلائیں یہ میرا اندازہ ہے بالکل گارٹ فیلنگ کہہ لیں باقی یہ فیصلہ الیکشن میں ہونا ہے بچادہ مائی کو نہیں ہونا یہ عدالتیں کرنا ہے باقی تمام جو آپ بیانات سن رہی ہیں میڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا پولیٹیشنز کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کہہ رہی ہے فلانا کہہ رہا ہے فلانا کہہ رہا ہے یہ ارریلیونٹ ہے یہ ویسے ہی جو ہے حصولی طور پر تو سبجیڈس معاملہ اپینین نہیں دینا جا رہا ہے مگر جو دے بھی رہے ہیں کہ جی باز نہیں ہونا نظمینی اقائق ہی ہیں وہ ہیں یہ فیصلہ دالت نہیں کرنا ہے ہاں یہ بعد میں دیکھا جائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ اپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا کتنا ہوتا ہے اور جن نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور فیلال یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر پریشر روز بڑھتا جا رہا ہے روز بڑھتا جا رہا ہے بلکل وہ ایک سمجھیں کہ ایک بلکل گھٹیا تک جا چکا ہے جو آڈیو لیکس روز آ رہے ہیں اور کسی کی ساتھ کی کسی کی بیوی کی کسی کی رشتہ داروں کی اور وہ روز اس کا نا ایک نیا لیول لیول بڑھتا جا رہا ہے لیول بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی بھی اور اس کے ذریعے پھر وہ چلائی جاتی ہیں پھر اس کے ذریعے بیانہ دیے جاتے ہیں کہ جی ہو اب تو اب تو رزائن کر دینا چاہیے اب تو رزائن کرنا چاہیے گھوم پھر کے وہ یہ پریشر کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ فیصلہ نہ ہو میں دیکھتے ہوئے کہ ماضی کا جو میرا تجربہ رہا ہے جن ججز نے کامپرمائز کرنا ہوتا ہے ان کو یہ نوبتی نہیں آنی ہوتی وہ ایسی کر جاتے ہیں اور پاکستان کے دیارہ تاریخی جو ہسٹری رہی بھی ہے جو ڈیشری کی وہ ایسی ہی رہی ہے اور جن ججزوں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو وہ ان کے اوپر ان چیزوں کا اثر نہیں پڑتا یہ پی ڈی ایم نے نون لیگ نے کیونکہ ناہل کر دیا پنامہ کیس کے اندر آسف خوصہ صاحب کو مگر آسف خوصہ صاحب نے زمانے میں بھی یہ بہت زیادہ پریشر ہوئے تھے انہوں نے صرف پنامہ کا کیس نہیں تھا کیا اور یاد رہے کہ انہوں نے پنامہ کا کیس جو ہے وہ پہلے تین ججزوں نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بغیر جس کے اندر آسف خوصہ صاحب تھے انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ جناب یہ سیکنڈ سالن ایویڈنس جو ہے انہوں نے دالت کے جواب نہیں دیے تو بلا بلا جو چیزیں مانگی گئی تھی نہیں ہیں اس سے یہی کافی ہے کہ یہ کتری لیٹر کی بنیاد کے اوپر یہ جواب نہیں آیا اس کو نہیں ہم مانتے تو انہوں نے پہلے ہی ان کو اس کے لیے مجرم قرار دے دیا تھا باقی ججز نے کہا کہ جناب یہ اس کی فردر کروالیا جائے تو تین ججز نے یہ کہا تو اس لیے وہ جی آئی ٹی ہوئی بعد میں فائیو زیرو کا فیصلہ آیا تھا مگر ان کے اور جو دلیرہ نہ فیصلے تھے آپ دیکھیں جو ہے منتاز قادری والا فیصلہ کتنا پریشر تھا انہوں نے فیصلہ دیا سلمان تحصیر کے اس میں ان کے پاس آسمان کیس تھا ایک بہت زیادہ اس کے اوپر بھی پریشر تھا وہ فیصلہ بھی دیا اور اس طرح کے بڑے دریرہانہ فیصلے دیئے اس طرح ہی میرے خیال میں آپ آسیا بی بی کیس کی بات جا رہے ہیں آسیا بی بی کی تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو عدمی تک دالت کا جو موڈ نظر آ رہا ہے اور وہ جو لمبہ بھی ڈریک کر رہے ہیں خیر ضرور سے زیادہ میرے خیال ڈریک کر گیا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ الزام لگے باقی تو الزام لگ گئے کہ جناب بینچ مرضی کا بنی بنایا ارون ایٹی تری کے طرح کیوں کیا فل بینچ کیوں نہیں بنایا اور یہ ہر ایک کو موقع دے رہے ہیں کہ آخری میں انہیں نے پلٹیکل پارٹیز کو بھی بلا لیا یہ بھی کہا کہ پنچائتی بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں اگر آپ اتفاق میں کر رہے ہیں تو یہ ان چیزوں کا کئی اتفاق اثر بھی ہوتا ہے کہ دالتے ہی جب یہ دیکھتی ہیں ججز جنہوں نے کھڑے ہونا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پریشیریز کیا جا رہا ہے تو اس سے ان کا جو بھی انہوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے تو زیادہ ان کا resolve strengthen ہو جاتا ہے تو یہ کئی دفا اس کا counter effect بھی ہوتا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ counter effect ہوتا ہے دالت نے ابھی تک جتنی بھی اپنی observations نہیں ہے تو فیصلہ تو پہلے ہی آ چکا ہے اور وہ observation دے چکے کہ ان کے جناب فیصلہ ہمارا اٹل ہے اب اس کی implementation کے حوالے سے بات ہو جی کہ implement کرونا ہے امپلیمنٹیشن کے اندر بھی جو ہے وہ وائلیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ ایسی نے اس نے الیکشن کمیشن نے بھی وائلیٹ کیا اس کے بعد انہوں نے سٹیٹ بینک کا انہوں نے جمنیں مختص کر دی ہیں مگر یہ الوکیشن گورنمنٹ نے کرنی ہے گورنمنٹ نے پرائیم نیسٹر نے کیمنٹ کے آگے رکھ دیا کیمنٹ نے نیشن سمیہ بھیج دیا نیشن سمیہ نے قائمہ کمیٹی میں بھیج دیا قائمہ کے اپنی جواب پس نیشن میں رہا گیند ہے جو وہ پھنکی جا رہے ہیں ادھر ادھر پنگ پانگ چل رہا ہے مگر اب وہ میرے خلد دو تین تین میں یہ کلیر ہو جائے گا جتنے بھی یہ چیم گویاں ہیں وان وی اور اردر یہ والی کلیر ہو جائیں گی بالکل سوال دو تین ہیں ایک تو افکورس یہ فیصلہ کہ یہ جو اب تک یہ ابزرویشن سے اس سے تو کلیر ہے کہ وہ خود عدالت یہ کہہ چکی بھی ہے کہ یہ فیصلہ تو یہی ہے ہو چکا رہا لیکن گنجائش کی بھی تو بات کر رہے ہیں محمد صاحب گنجائش نکال سکتی گنجائش انہوں نے کہا کہ یہ کلیریفائی نہیں کیا یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اتفاق کر لیں اور اتفاق سے میرا خیال ہے کہ جو میری تشریح ہے وہ یہ ہے کیونکہ impossible ہے کہ آپ صرف یہ نہیں آپ اس میں ٹیبل پہ بیٹھ کے جو کہ وہ بیٹھنے کے لیے فیڈیم کے اندر بھی لوگ تیار رہی ہیں اور خان صاحب کے ساتھ وہ بیٹھنا دور کی بات ہے اور وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو میرا خلط دالت اس کے اندر اتفاق سے مراد ان کی یہ بھی ہے کہ اس کا لیگلی اور کانسٹوشنلی اتفاق ہو جس کی مراد یہ ہے کہ اگر اس فیصلے کی تعمیل کے لیے فرزامپل اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے تو وہ بھی کر کے آئیں کہ نوے دن کا ایک آئینی شک ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپس میں آپ چپیاں پپیاں کر کے آجیں کہ ہمارا ملے کی لڑائی نہیں ہے یہ یہ آئینی شک ہے تو اس کا آئینی اتفاق بھی کر کے آئیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کانسٹوشنل مینڈمنٹ کریں جس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے مگر وہ میرا خالقہ موقع دے رہے ہیں کہ کوئی بہانہ نہ رہے جائے آخر میں سب کو چانس دیا سب کو وہ کر دیا اب وہ ڈی ڈے دو تین دن میں آئے گیا 27 کو میرا خلط پیشی ہوگی 27 کو ہی شاید اس برد کا کبھی امکان نہیں کوئی سب کو سن چکے ہوں گے پلیٹیل پارٹیز کا بھی وہ آ چکا ہوگا تو وہ 27 کو کافی امید ہے کہ امکان ہے کہ وہ فیصلہ آ جائے گا ابھی یہ سوال جو رہ گئی میں ہیں یہ تو کلیر ہے کہ ان کی ابزرویشن سے فیصلہ کیا آنا ہے مگر سوال آ گئی ہیں کہ کس کس کو نون ایمپلیمنٹیشن پہ لٹکایا جائے گا کیونکہ کلیرلی گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو پی ڈی ایم کی طرف سے بھی پرائم نسٹر کی اور کابینہ کی اور ان کے زیلی اداروں کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جو اشارے آ رہے ہیں بزارت دفاع کی طرف سے کہ وہ ایمپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے لہذا یہ ہے کہ کس کس کو لٹکانا ہے نون ایمپلیمنٹیشن پہ یہ زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ آیا پرائم نسٹر کو کلیر کرتے ہیں یہ ساری کابینہ کو کرتے ہیں اور یہ بھی پھر اس کے بعد سوال آ جاتا ہے کہ جب ان سب کو لٹکا دیں گے کسی کو ناہل کیا جا سکتا ہے کسی کو جرمہ نہ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی سزا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جب اس کے بعد بلائیں گے اس دفعہ سٹیٹ بینک کو تو وہ کہیں گے یہ نہیں کہیں گے وہ آرڈر کریں گے کہ جناب آپ یہ کریں یہ آپ مختص یہ بہانہ نہ کریں کیونکہ سٹیٹ بینک میں پہلے بھی یہ ارض کر چکا ہوں کہ ان کو یہ روز مرہ کی ایک روٹین ہے کہ جو ایپی ایر کے جو ری فنڈ کے کیسز ہوتے ہیں اس کے اوپر دارت کے پاس جب آتے ہیں دارت کہتی ہے کہ جناب ان کو ان کا پیسہ دیں تو وہ حکومت پاکستان کے پاس نہیں جاتے وہ سپریم کورڈ کے آرڈر پہ سٹیٹ بینک پیسے ریلیز کر دیتا ہے سو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا ہے تو جب پوری کابینہ کی پرائیم نیسٹر کی بلی لگ چکی ہوگی ان سب کو جو لٹکا چکے ہوں گے تو وہ پھر جو جو نہ کرتا جائے گا اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے ڈسمسل بھی ہوتا جائے گا اور قید بھی جرمانہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے سو وہ ایک آگے ہے ہر کوئی جنہیں بہت یہ جو لیا ہے نا کہ جناب یہ بڑا آسان کام ہے یہ اتنا آسان کام ہے نہیں ہے آمیر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں دوسری ایک جو اہم ڈیولپنٹ ہے وہ آج میرے خرش اب اس کی طرف جانا چاہ رہی تھی آئی ایس پی آر کی آج کی انہوں نے بلکل انہوں نے زیادہ فوکس تھا کہ دہشتگردی کے اپنی بتانا کہ ہم کہاں کہاں مصروف ہیں معذرت کے ساتھ مجھے انانس کرنے دیجئے اس وقت سینئر صحافی آمید میر صاحب میں جوائن کیا بہت شکریہ آمید میر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا میں کافی جو میڈیا کے اندر جنرلی بیان سن رہا ہوں اور اس میں آپ بھی میرا خلال شامل ہیں کافی ارسے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چودہ مہی کو الیکشن ہوتے نہیں نظر آ رہے آپ ابھی بھی آپ کا یہی خیال ہے نہیں آپ تو آپ کی بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا رہے گا کہ چودہ مہی کو الیکشن نہیں ہو سکتا میر صاحب بچے کی تو بات یہ آئینی اور قانونی مسئلوں پہ میں نہیں اس پہ جاؤں گا آپ بڑے ہی مطور صافی ہیں میں اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی وجوہات کیا ہیں کیوں آپ سمجھتے ہیں میں نے پہلے بھی جب آپ سے کافی دن پہلے بات کی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خواہش میری یہ ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو جائے لیکن خبر میری ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا تو اب پاکستان میں آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ قانون مطابق فیصلے ہوتے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوتے نہ ہی عمران خان کے دور میں ہوتے تھے اور نہ ہی اب شباہ شریف کے دور میں ہوتے ہیں یہاں پہ فیصلے جو ہیں وہ ہوتے ہیں ذاتی پسند پہ نا پسند پہ انا کے اوپر ہوتے ہیں سیاسی مسلطوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں تو اب کسی کا سیاسی فائدہ اس میں ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو جائے اس کو آئین یاد آگیا ہے کسی کا فائدہ اس میں ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہ ہو الیکشن اکتوبر میں جا کے ہو تو وہ آئین کو اپنے پوٹ کی نوک پہ نہیں لکھتے تو وہی پوزیشن جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی وہی ابھی ہے اور ابھی میں آیا ابھی پرسوں مجھے ایک دسین میکر جو ہیں ان سے گفتو کا موقع ملا میں کہا جی کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پچاسی سالگرہ ہے آئین تو آپ نے آئین کو مزاکی بنا دیا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ آئین یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ نہیں بس بات ہی ختم ہوگی مام بلکل وہ ریاست پاکستان کے تو آدھی سے زیادہ ہسٹری کے اندر آئین کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور بلکل وہ تو ماننا جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ نہ آپ نے کرنا نہ میں نے کرنا نہ ریسیزن میکر نے کرنا ابھی کرنا تو عدالت نہیں ہے تو عدالت کے اگر اس کو نہیں مانا جائے گا تو وہ پھر معورہ آئین ہی ہو جائے گا نا عامر صاحب ایک دفعہ پھر معذرت کے ساتھ حرزے یہ آپ کو کس نے کہا دیا کہ فیصلہ عدالت میں یہ فیصلہ عدالت میں نہیں کرنا ماضی میں بھی فیصلے عدالتوں نے نہیں کیا فیصلے وہ نہیں کیا ہیں جن کے پاس فیصلے کے اختیار ہے عدالتیں صرف ان کی پروکسی تھی اب اگر کوئی عدالت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم کس کی پروکسی نہیں ہے اور ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کی تو وہ بہت شدید غلط سہمی کا شکار ہیں اور ان کو اس کے کونسکوینسز بھگتنا پڑیں گے اگلے اڈتالیس گھنٹے بیر صاحب یہاں پہ بلکل آپ زہرہ ساتھ تو پاکستان کی تاریخ میں یہی رہا ہے کہ وہ پروکسی کے طور پر یہ ڈالتے نہیں ہیں مارے ایسے بھی چند واقعات ہیں جب ججز کھڑے ہو گئے اور ایون بعد میں بڑے کانٹروپرشل ہو گئے افتخار چاہدری صاحب مارے انہوں نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو آگے کھڑے ہو کے اتار لی آتا اور صاحبیں افکورس ان کے ساتھ سافیر بھکلا بھی شامل تھے تو جب کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ اس کی بھی ایک بھکت ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا بن گیا اگر یہ آ جاتی ہے ان کی طرف سے فیصلہ کہ جناب یہ الیکشن چودہ مہی کو ہی ہوں گے اور اگر کوئی اس کے تعمیل کے اندر کوئی رکاوٹ بنتی ہے ان مندوں کو پرائیم نیسٹر سے شروع ہو کے نیچے تک لٹکانا شروع کر دیں تو ایک دفعہ جو لٹک جائے گا ناہل فرزامپل پرائیم نیسٹر ہو جاتے ہیں تو وہ تو ہو گئے ناہل اس کو تو انڈو کرنا نواز شیف صاحب جو مرضی بعد میں ابھی کرتے رہے ناہل ہو گئے تو ہو گئے اس کو پھر آئینی اور قانونی طریقے سے ہی اہلیت دوبارہ لی جا سکتی ہے اس کا ریورس نہیں ہو سکتا دیکھیں اب آپ نے ایک لمبا سوال کیا ہے اس کا دو ایسے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اب نے افتخار چودری صاحب کا حوال ہے تو میرا بھی اس وقت یہی خیال تھا کہ افتخار چودری صاحب آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور مشرف صاحب نے جن صحافیوں پر پبندی لگائی تھی چار پانچ بہنے میرے پہ بھی پبندی رہی اس پبندی کے دنوں میں جب تحریر چل رہی تھی تو میرا افتخار چودری صاحب کے ساتھ کافی ایک کریپی تلق پیدا ہو گیا تھا اور میں نے ان کی نیچی محفلوں میں جب اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ خود کھڑے نہیں ہوئے تھے ان کو جنرل کیانی نے کھڑا کیا تھا اور وہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہالی ہوئی تھی تو اس میں جنرل کیانی صاحب نے ہی کال کی تھی اعتزاز حسن صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو اور پھر اس کے بعد افتخار چودری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پولٹیکل پارٹی بنائی اور پولٹیکل پارٹی کا ایجنڈا کیا تھا کہ پاکستان میں صدارتی نظام لانا ہے اب آپ کو اچھی طرح بتایا کہ صدارتی نظام کس کا ایجنڈا ہے تو یہ افتخار چودری صاحب جو تحریک تھی اس میں ہم سب نے بہت سنسیریٹی کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہم نے حصہ لیا اور اس تحریک پہ جو لائرز پرومینٹلی شامل تھے سے بھی جا کے پوچھ لیں وہ اب ان کو کوئی فخر نہیں ہے کہ انہوں نے خار چودری کا ساتھ دیا تھا اب آپ جو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو جج صاحبان ہے یہ اسی کو ناہل قرار دے دیں گے تو فیصلہ تو ان کا جو ہے وہ آپ کی شعال میں اس کے عمل درامت ہو جائے گا بالکل عمل درامت ہو جائے گا اگر ناہل ہو گئے نہیں نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے بڑے کروشل ہیں کچھ بھی ہو سکتا جی جی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اٹھالیس گھنٹے میں کچھ گر ہو جائے کوئی ماورہ آئین کوئی چیز ہو جائے تو علیہ دا بات ہے ابھی تک جو عدالت کا موڈ ہے اور عدالت جو ایڈویجوز دید چکی ہے کہ جناب چودہ مہی کا فیصلہ تو آ چکا ہوا اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی بیعت ہی نہیں رہی ہے ان کی ابزرویشن ہے ابزرویشن ہے عدالت کا موڈ نہیں ہے یہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تین ایڈویجوز کا موڈ ہے جو کہ اپنے آپ کو جج کہتے ہیں وہ یہ بات سنے یہ جو ہے جو بینچ ہوتا ہے چاہے ایک جج کا بھی بینچ ہو ایک جج بھی ہو سپریم کورٹ کا وہ بیٹا وہ فیصلہ ہوتا ہے وہ پورے سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے تین جج کہنا پانچ جیس کہنا یہ بہیس بڑی لبی بیعث ہے مگر میں اسی سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے فیضاباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ دیا یہی فاروق یہی عمرتہ بندیال یہی منیب اختر اور یہی سارے جج جو ہیں انہوں نے ان کو عبرت کی مثال بنانے ہی کو کیا وہ جو فیضاباد دھرنا کیس ہے اس پہ آج تک عمل درامت ہوا ہے اس میں انہوں نے جنرل فیض امید کا نام لکھا تھا گوہ سوک میجر جنرل سے گوہ سوک میجر جنرل سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سپریم کورٹ کے ایک ایسے فیصلے کی اسی سپریم کورٹ کے جج کا فیصلہ ہے جس کو اسی سپریم کورٹ کے ججوں نے مزاق بنا دیا اس کے عمل درامت نہیں ہونے دیا تو اب یہ جج صاحبان جب کوئی فیصلہ لکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اس فیصلے کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں میر صاحب بالکل یہ آپ ایک مثال دے رہے ہیں میں اور پچیس اس طرح کی دے سکتا ہوں جہاں پہ یہ عمل درامت نہیں ہوا مگر یہ اس کے اندر اگر پرائیم نیسٹر کو وہ ناہل کر جاتے ہیں وہ وہاں سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے وہ انڈو نہیں ہو سکتا فرق ہے افتخار چوری صاحب نے امرتہ بندیال صاحب شباہ شریف کو کر دیں ناہل کر دیں مجھے تو اس سے کوئی فرمی پڑتا نہیں شباہ شریف صاحب کو تو بہت فرق پڑتا ہے وہ انڈو نہیں کروا سکتے اس کے بعد اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے ایک دفعہ سپریم کورٹ سے آ جاتا ہے تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ شاید اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو آپ ابھی تک اسی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں آپ کا خیال ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ انیس سو تیتر کے آئین کے مطابق ہونا یہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں وہ آئین کے تحت کرتی ہیں تو اصل میں آپ اسی سٹیٹ آف مائن میں ہیں تو میں اس سٹیٹ آف مائن میں نہیں ہوں اس لیے کہ میں خود ایک تحانی ہوں مجھے آج تک سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے کہیں اس انصاف نہیں ملا وہاں مجھ پہ کاترہ نہ حملہ ہو جائے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس انکوائری کرے مجھے تو انصاف نہیں ٹلتا وہاں مجھے پبندی لگا دیں مجھ پہ نو مینے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کہے کہ پبندی غلط ہے پبندی تو ختم نہیں ہوتی تو اس لیے میں بڑا ریالیسٹک ہوں مجھے پتا ہے یہ عدالتیں جو ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے شال میں ٹھیک ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرے ذاتی تجربے کی روشنی میں ٹھیک نہیں بالکل آپ کی تجربے میں ٹھیک ہوگا میں مجھے اجازت دیں اس کا میں ری فریم کر دیتا ہوں اپنے سوال کو آپ اس طرح کریں گے مجھے اجازت دے دیں میں نے بھی ایک لاس لاس جواب دیتے جائیں جو ہے وہ یہ کہ امپلیمنٹیشن عمل درامت کے اوپر جبکہ الیکشن کروانے کی جو ہے نا وہاں تو کہیں یہ کوئی ادھر ادھر جائے جا سکتا ہے مگر جو اگر پرائیم میسٹر کو ڈسکولیفائی کرنے کی اختیار جو ہے جو ہے عدالت کا اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے کر دیں کر دیں کر دیں مجھے دوست پرائیم میسٹر سے کوئی مدر دیتے ہیں کرنا تو کر دیں اگر لازلی میں صرف یہ پوچھ رہوں کہ آئی ایس پی آر کی بہت اہم جو ہے پریس کانفرنس تھی اور وہ لازلی تو خیر وہ انہوں نے اپنے جو پریشنز کرنے جا رہے ہیں اردشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے اوپر تھی مگر وہ گھوم بھر کے مجھے لگا کہ دو تین سوال تو وہ آپ کا خاص طور پر وہ جو انٹرمی نسیم زہرہ کے ساتھ ہوا باجوہ صاحب کے حوالے سے مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ یہ جب یہ ملاقات صحافیوں کی تھی بڑی تعداد کی ہوئی تھی جنرل باجوہ سے تو ہمارے سے میرے سمیت کئی لوگوں نے یہ ساری باتیں اس وقت آئی تھی اور یہ اوپن لی بھی جنرل باجوہ صاحب ایڈریس کر کے کہتے رہے کہ جناب ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے ہمیں دوستی کرنی چاہیے اور یہ چیزیں جو ہے مگر اس ملاقات میں زیادہ کھل کے کی تو یہ کافی ساری باتیں ڈسکس ہوتی رہی آپ نے میرے خیال وہ اس نے روپیٹ کہیں کیا گیا اس دفعہ تو یہ اتنا شہر اور واویلہ کیوں مچ گیا ہے شہر اور واویلہ اس لیے مچا ہے کہ آج کل مسلم لیگ نون کا ایک secret love affair چل رہا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ تو جب جنرل باجوہ کے سپارے میں میں نے کوئی بات کر دی اور نظیم زیرا صاحبہ نے مجھے ڈوست کر دیا تو وہ جو ایک مسلم لیگ نون کا ایک خفیہ محاشقہ چل رہا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ تو اس واشقے پہ کافی اس کے منسی حقیات میں رتب ہوئے لہذا میرے خلاف نظیم زیرا کے خلاف جو مسلم لیگ نون کا جو ٹرول ہے جو ٹرولنگ کرتے ہیں اور جو ان کے سوشل میڈیا سائبر فورس ہے انہوں نے ایک کمپین شروع کی اس کمپین میں مسلم لیگ نون کے جو سپورٹر ہارے انکرز ہیں جنرلسٹ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا political divide ہے ایک طرف پی ٹی آئی کے ہامی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں پی ٹی آئی کے ہامی انکرز ہیں جنرلسٹ ہیں دوسری طرف نون لیگ والے ہیں تیسری طرف پیپلز پارٹی والے ہیں کچھ ہمارے جاسے ہیں جو میشہ سب کا ایک ٹارگٹ بنتے ہیں لیکن اس معاملے میں پرو آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون والوں نے کی ساس طور پر غریدہ فاروقی صاحبہ سے ایک ٹویٹ کروائی گئی وہ جس نے کروائی وہ بھی مجھے پتہ ہے اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی والے بھی شروع ہو گئے کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے دیکھا کہ موقع نیوی موقع ہے آمن میر جو ہے وہ پھس جا پھس رہے اس میں تو انہوں نے بھی چڑھائی کر دی تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے جو گفتو کی تھی میں نے اور نسیم زیرا نے آپس میں جو گفتو کی وہ صرف ایک میٹنگ کے بارے میں نہیں ہے میں نے اور نسیم زیرا صاحبہ نے تین چار سال میں بہت سی میٹنگز کی اور اس میں کسی میٹنگ میں زیادہ لوگ تھے کسی میں کام تھے کسی میں میں اکیلہ تھا کسی میں دو یا تین تھے کسی میں چار پانچ تھے تو اس میں ہمیشہ وہ یہی بات کرتے تھے لیکن آج جو ای جی آئی ایس پی آر کو وسیم باسی نے اور دوسرے کچھ صحافیوں نے جب سوال کیا میرا نام لے کے تو انہوں نے وہ جواب وہی دیا جو یہ بات میں نے نسیم زیرا کے ساتھ گفتگو میں بھی کی تھی میں نے نسیم زیرا وہ یہی کہا تھا کہ جب باجوا صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اب ہندوستان کے خلاف جنگ کرنے کے قابل نہیں تو ہم اس کو کہتے تھے آپ غلط کہہ رہے ہیں اور جب دوزار اکیس میں اس نے باجوا صاحب نے یہ بات کی تو میں نے اس کو مثال دی کہ دوزار انیس میں پاکستان ائر فورس نے ہندوستان کی ائر فورس کا جو حملہ تھا اس کو ناکام بنایا ہے تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں تو اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا تو آئی ڈی جی آئی اس پیار نے بھی وہی جواب دیا ہے لیکن وہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ پرانی باتیں اس کی باجوا صاحب کی اور جو میں نے ریپیٹ کی اور آپ بھی کر چکے ہیں میں بھی کر چکے ہیں لیکن اس کو ایک سکینڈل میں تبدیل کرنے کا جو کارنامہ ہے وہ یہ مسلم لیگ نون کے جو ہمیں دوشنل میڈیا ایکٹیوست ہے انہوں نے کیا اور پھر ان کے پیچے بھی پی ٹی آئی نے بھی آیا ٹرولنگ کا تو یہ ہے یہ معاملے پہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے جو سائبر فورس ہے وہ کٹھے ہیں وہ جب موقع ملتا وہ میری ایسی تیسی کرنے میں کوئی کٹھے نہیں ہو وہ جس کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق آج کے بیان کے مطابق وہ بدلتے رہتی ہے یہ ٹرولنگ لازلی میں صرف یہ آپ کے خانے میں مخل ہوتے ہوئے جسارت کر رہا ہوں پوچھ کے کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں ابھی انڈیا میں بڑے مصبت رائے آ رہی ہے کہ جی وہ بڑے پور امید ہیں کہ ایسی او کی شہنگائی کی وہاں جو کانفرنس ہونے والی ہے اس کے اندر بلاول صاحب کی شمولیت کے مطلق وہ بڑے پور امید ہیں اگر ایسے موقع پہ وہ جاتے ہیں تو پھر یہ لارجر جو بات آپ نے کی تھی اس ریزائن کا حصہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو بھی ہم سمجھیں گے نہیں دیکھیں باجوا صاحب کے ساتھ جو ہمارا اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ باجوا صاحب جس پارمولے پر کام کرے تھے وہ وہی تھا جو پرویز مشرف اور منمون سنگھ کے درمیان پہ پایا تھا میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا تھا مشرف اور منمون سنگھ کے درمیان جو بیکڈوڑ ڈیپلومیسی ہوئی تھی وہ کامیات اس لیے نہیں ہوئی وہ بکیا تھی آپ اسے سبق سیکھیں اور جو بیکڈوڑ چاہے آپ نے کھولا ہوا ہے بیکڈوڑ چینل جو ہے اس کو تھوڑا اوپن کریں میں معاملہ لے کے آئیں مفتبو ہے یہ پبلک ڈیبیٹ میں اس کو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا بلاول صاحب اگر جا بلاول صاحب کا جو دورہ ہے بلاول صاحب کے دورے کو میں سپورٹ کرتا ہوں یہ ایک اوپن دورہ ہے اوپن پبلک دورہ ہے بیرسام میں بھی میں بھی آپ کی طرح من کا عامی ہوں مگر وہ سارک کی میٹنگ میں پاکستان جو ہے اتنے عرصے سے وہ اس کو کینسل کیے جا رہے ہیں اس موقع میں جبکہ کشمیر کے اندر آپ کو مجھ سے زیادہ آپ زیادہ کرتے ہیں کشمیر کے عامی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب سب کے سامنے جا رہے ہیں فاجوا صاحب لندن میں اور دبائی میں جو میٹنگز کرتے تھے وہ خوبشہ میٹنگز جس کا شاو مولک ریشی کو پتا نہیں ہوتا اب یہ کیا بات ہوئی کہ عمران خان وزیراعظم ہے شاو مولک ریشی وزیر خارجہ ہے اور خبر نکل رہی ہے جناب کے بیک دور چینل سے ڈپلومیسی ہوئی اور اندیا اور پاکستان کے درمیان سی سوائر کا معایدہ ہو گیا تو جواب تو گنا پتا تھا شاو مولک ریشی کو جلال فیان کو تو کوئی نہیں پوچھتا تھا اس لیے اب اگر بلاول صاحب جا رہے ہیں جو وزیرے خارجہ ہیں آپ ہمیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جواب دے بلاول ہوگا جواب دے ڈی ڈی آئی ایس آئی جلال نظیم انجملی ہوگا نہیں آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں ہیں کہ اس وقت 370 کا مسئلہ چل رہے ہیں اور کشمیر یہ 370 پہ تو بات ہی نہیں ہوتی نہیں ہے یہ تو شنگائی کوپریشن اورگنیزیس کا اجلاس ہے وہ ہمیں ہے اس کا نئی دلی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو اگر بلاول صاحب جا رہے ہیں تو سب کے سامنے یہ ایک پبلک پوزیشن ہے اس میں کوئی خفیہ چیز ہے ہی نہیں ہے نہیں خفیہ دارے والے تو خفیہ طور پر ملتے ہیں اور دار میں ملتے رہے ہیں یہ ملقاتیں میشہ ہی نہیں بلاول صاحب کے دورے سے تین دن پہلے آج جیٹی آئی ایس پیار سب کے سامنے جا رہے ہیں کوئی جنرل فیض کی طرح چوڑوں کی طرح تو نہیں جا رہے نہیں لاسلی بس میں یہ پوائنٹ اوٹ کر دا ہوں کہ کیونکہ جی ایٹ کی میٹنگ جو آپ کو بتا ہے وہ بھی انہوں نے سیرنگر میں رکھی بھی ہے دنیا کا وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ کشمیر میں اب سب کچھ ہنکی دوری ہے جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے اور کشمیر کے لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ بالکل بھی آلاد نارمل نہیں ہیں اور یہ میسیج دیا جارہا ہے ایسے موقع پہ شنگائی کہ اس کے اندر میادر بھائید آپ کو بتا ہے آپ کی طرح امن کا خواہ ہوں پاکستان کا بارے کے درمیان میں مگر اس کے ٹائم کس کس پیرائے میں ہو رہا ہے یہ امپورٹن ٹائم اس دورے کا انڈیا پاکستان کی امن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق نہیں ہے ایک آپریشن اورگنیزیشن اڈے سے تعلق ہے اور اس پہ تو آج جی آئی سکی آر کا جو پیان ہے وہی پالیسی جو ہے وہ بلاون صاحب کی بھی ہے اس پہ انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے پرحل وہ کیونکہ آپ ہمیشہ میں اس لیے خاص طور پر انٹرسٹڈ تھا آپ کے اس سے کہ آپ کشمیر خود بھی کشمیری ہیں کشمیر کے انتظر جنرل فیض صاحب تو میں نے جس طرح ارز کیا کہ ان کے جانے میں اور ان کے جانے میں خفیہ ملقاتیں جس جس کی جہاں جہاں ہوتی رہی ہیں بس میں یہ ضرور حیران ہوا ہوں کہ یہ پہلے الزام تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے بھارتی لوگوں سے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی لوگوں سے خفیہ طور پر لندن میں ملتے رہے ہیں بہرحال جو ہی میں نے چوری کو کہہ دیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کے سامنے جا رہا ہوں اوپن نہیں جا رہا ہے انڈیا جنرل فیض چوروں کی طرح جید ڈوگل کو ملتا تھا تو بلاول کو چوری نہیں کر رہا جنرل فیض اور جنرل باجوہ چوروں کی طرح انڈیا کے سامنے لیٹے ہوئے تھے ویسے ابھی تک یہ کیونکہ افیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا کہ وہ جا رہے ہیں تو آپ کے نزدیک یہ مصدقہ ہے کہ آپ وہ جا رہے ہیں میرا فیل ہے کہ ایک اناؤنس میں جو ہے وہ میں نے کہیں سنی تھی تھوڑے دن پہلے لیکن آج جوتی ملوترا کی ٹویٹ دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید انڈیا گورنمنٹ خود بھی کہہ دے جی کہ نہ آئیں نہیں تو وہ انڈیا گورنمنٹ جو ہے ہم نے جوتی ملوترا کے ٹویٹ ہماری دوست ہیں آپ کی ہماری پر ان کی ٹویٹ کے اوپر تو یہ فیصلہ نہیں ہونا نا کہ بلاول نے جانا ہے جانا یہ تو حکومت پاکستان نے ریاست پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان نے پاکستان 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 دھی نا ریاست پاکستان پاکستان دی کہ کشمیر پہ کوئی سودہ نہیں ہوگا باہرال آپ کی چکن کڑھائی جو ہے نا آپ کا انتظار کر رہی ہے اس کو اور اس کے اور آپ کے درمیان میں مخلونے کی معافی بہت بہت شکریہ بار بار آمیر صاحب میر صاحب کا زور اس بات پہ بھی تھا کہ آئندہ 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہے میں بریک سے واپس آکے یہی سے آپ کے ساتھ کنٹینیو کروں گی ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے یہی سے اپنی ڈی بیٹ کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میر صاحب تھے آمیر صاحب بڑے اگریسیف تھے بڑے سیاسی سوالات چھوڑ کے گئے ہیں اور میں نے ان کے اوپر بات بھی کرنی ہے مگر ہماری سیاست اور اس دھینگا موشتی کے اندر ہماری ایکانومی مسلسل اگنور ہو رہی ہے ایکانومی پر بات کرنے کے لیے اس وقت سینی تجزیہکار ہے ایکانومی کے ایکسپرٹ ہیں حارون شریف صاحب انہوں نے ہمیں جوائنگ کیا بہت شکریہ سر سینی تجزیہکار تو اب بڑا بدنام سا ہی لفظ ہو گیا ہے ایک تو ہمارے دوست ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ ایکانومیسٹ ہے میرے حال یہ اس طرح ہی کلوانا پسند کریں گے حالانکہ یہ معاونے خصوصی رہے پرائیم نیسٹر کے بھی اور ان پوسٹوں میں بھی رہے مگر میں زیادہ ان کو اس لیے خاص طور پر آج تکلیف دے رہے ہیں کہ یہ دار صاحب جو ہے نا یہ کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ساری شرائط پوری کر دی ہیں اور اب جو ہے نا آئی ایم ایف کا معاملہ معاہدہ تیہ ہو گئے ہیں اور جس دن وہ یہ حارون بات کرتے ہیں الحمدللہ ان کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ اسی دن ڈالر جو ہے اوپر چلا جاتا ہے سٹاک اس سے نیچے چلا جاتا ہے یہ کریڈیبلیٹی ہے دار صاحب کی صد تو اب جو ان کا کلیم ہے کہ تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کافی ڈیل کرتے رہے ہیں تو آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ واقعی سب شرائط ختم ہو گئی ہیں اور it's over now جی بہت چکریہ عامر دیکھیں مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اگر شرائط پوری ہو گئی ہوتی تو ہمارا سٹاک لیول اگریمنٹ کیوں نہیں آ رہا ابھی تک ہم جو ہیں ہمارے ایکنامک مینجرز ایک تو ان کو بڑا کیرفل رہنا چاہیے پبلک ڈسکورٹس میں کیونکہ یہ ون سائیڈڈ ڈسکورٹس ہے یا تو آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کریں چیز ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں کافی پچھلے عرصے میں میں نے کلوزلی اس کو وچ کیا ہے ایک تو یہ ہے بڑا کلیر کہ ابھی بھی ہمارا فائنینسنگ کا کوئی تین سے چار ارب ڈالر کا گیپ ہے اب اس میں چکن اینڈ ایگ کی صورتحال ہے پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی اگر آئی ایم ایف سائن کر دے گا تو ہمارے لیے وہ پیسہ ریز کرنا آسان ہو جائے گا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پہلے ہمیں ایشورٹی دیجئے کہ آپ یہ پیسہ لے آئیں گے اور یہ ہول نہیں رہے گا تو ٹیکنیکل لیول پر اس پر میری سمجھ کے مطابق ابھی تک اگریمنٹ نہیں ہے جو زیادہ اہم بات آمیر میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نداروں کو بہت بیس پچیس تیس سال سے میں دیکھ بھی رہا ہوں کام بھی کرتا رہا ہوں دیکھئے اگر میں اس وقت آئی ایم ایف کی طرف سے دیکھ رہا ہوں تو جو پلٹیکل انسرٹنٹی ہے میں اس حکومت کے ساتھ کمٹمنٹ لینا بہت رسکی سمجھوں گا اس لیے آئی ایم ایف کو ایک براڈ لیول انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ جو ان کی ریفارم اگری ہوتی ہیں وہ سب پارٹیاں اس کو آنر کریں گی کیونکہ اگر وہ آج پروگرام اگری کرتے ہیں اور الیکشن کے بعد اگلی پارٹی آکے کہتی ہے جیسے کہ ہمارے دونوں پرانے فنیس منسٹرز نے پبلک ڈسکورس کیا شاکر ترین صاحب نے بھی ڈار صاحب نے کہ ہم آئی ایم ایف سے ری نگوسیئٹ کریں گے یہ اس طرح دنیا نہیں چلتی ہے تو ہمیں بڑا کیرفلی کچھ بیک ڈور میسیجنگ کی ضرورت ہے کہ ہم پرنسپلز کے اوپر پاکستان کھڑا رہے گا اس وجہ سے تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے پیسہ مہنگا ہو گیا ہے آئی ایم ایف کی کوئی جو لسٹ ہے اس میں اکیس ملک ہیں پاکستان اس میں سے ایک ہے اور ہماری کوئی ایسی ڈپلومیٹک یا پلٹیکل لیوریج نہیں ہے کہ ہمیں اہمیت دی جائے تو میرا تو خیال ہے کہ اس میں وقت لگے گا حارون ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تین بلین ڈالر کے قریب جو ہے فنینشل گیپ آ رہا ہے تو یہ جو ڈار صاحب کا آج یہ کلیم تھا کہ سعودی ریبیا کی طرف سے دو بلین کی جو ہے جقین دہانی اور ایک رب ڈالر کی جو ہے یو ای کی طرف سے آ گئی ہے تو لہذا شرائد تو یہ جقین دہانی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کلیر نہیں ہے یہاں ابھی کسٹن مارک ہے دیکھیں جی آئی ایم ایف کے اپنے ٹیسٹ ہیں وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے اگر میں اس وقت انٹرنیشنل مینجر ہوں تو سارا پیسہ دوست ممالک سے جو آ رہا ہے میں اس کو بڑا کوشیس لی دیکھوں گا کیونکہ آمر صاحب یہ پیسہ ایک سٹروک آف پین میں واپس بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ ڈپلومیٹک ریلیشن پر آتا ہے یہ کوئی آپ نے بانڈ نہیں فلوٹ کیا کوئی اس میں ایکنومک ویلیو پروپوزیشن نہیں ہے میرا ذاتی خیال جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ غالباً آئی ایم ایف چاہے گا کہ کچھ پیسہ اس میں سے دنیا کی کوئی گلوبل مارکٹ سے فنانچل بینک سے کئی اور سے آئے جو زیادہ سسٹینبل ہو تو یہ جب تک ہماری ان چیزوں کے اوپر ایک کلیر انڈسٹیننگ نہیں آتی ہے تو آئی ایم ایف کے بورڈ میں آگے بڑھنا مشکل ہے میں پہلے ٹویٹ بھی کرتا رہا ہوں آرٹیکل بھی لکھا ہے پاکستان کو بڑا کیرفلی اپنے ایکسپینڈیچر کے اوپر اور اپنا ایک بغیالت سے ازیوم کہ آئی ایم ایف نہیں ہے تو ہم نے اگر سروائیول کا پلان پلاننگ کی ضرورت ہے لیکن اس سیاسی انٹینسٹی میں توجہ اس طرف جاتی انفورچنیٹلی دکھ نہیں رہی آپ نے ایکسپینڈیچر کی بات کی تو یہاں ظاہر ہے الیکشن سر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے ایکسپینڈیچر کی طرف تو بالکل بھی چتر لوگوں کی جب کیبنٹ ہو اور یہ لش پش وہی چل رہا ہو اور یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ اکرامک ریفارمز کے یہ میٹ ٹرم اور لانگ ٹرم معاملات ہیں مگر ہمارا کریسیس بڑا شارٹ ٹرم ہے شارٹ ٹرم میں اگر آئی ایم ایف آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ ان کے ابھی بھی کوسچن مارکس ہیں تو پھر جی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپینڈیچر ابھی پبلک ایکسپینڈیچر ریویو ایک ورڈ بینک نے کیا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی چھپن فیصد آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ آپ کے سود کی اور کرزوں کی پیمٹ میں جاتی ہے باقی آپ کی تقریباً جو چالیس فیصد ہے وہ سرکار چلانا اور فوج کے خرچے میں جاتی ہے تو آپ ایون پینشنز جو ہیں وہ پے کرتے ہیں کرز لے کے تو ہم جو بینکوں سے اہبارہ سات اشاریہ نو فیصد جی ڈی پی کا ہو گیا ہے بجٹ کا خسارہ جس پہ لوگ بات نہیں کر رہے جو بائیس سال میں سب سے زیادہ ہے اب یہ خسارہ بھی انسسٹینبل ہے اور ہم کرز لے لے کے اکیس بائیس فیصد سود کے اوپر ہم اپنی ڈیٹ کی لائیبیلیٹی بڑھاتے جا رہے ہیں دوئی سلوشن ہے چھوٹر میں ہمیں صاحب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے دنیا کرتی رہتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ایون ورڈ بینک کی بھی اسیسمنٹ ہے کہ تقریباً چالیس پینتالیس فیصد خرچہ ڈوپلیکیشن کا ہے پرکس اینڈ پریولیجز کا ہے انیسیسریلی جو گورنٹ کے جو مراد یہ ہے کہ صوبے میں بھی ہو رہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہو رہا ہے ایک ہی کام ہے دو دو تین تین منسٹریاں اور ادارے کر رہے ہیں اس سے مراد ناظرین کو سمجھانے کے لیے میں صحیح تشریف کر رہا ہوں ایک مراد یہ ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ ایون فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر وہی کام بہت سی منسٹریاں کر رہی ہیں آئی ٹی منسٹری بھی وہی کر رہی ہے پلینک کمیشن بھی وہی کر رہے ہیں باقی بھی وہی کر رہے ہیں ہمیں اس کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں اگر چالیس فیصد خرچہ کم ہوتا ہے تو آپ کو بہت فسکل سپیس ملتی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج پہ جانی چاہیے ہیلتھ پہ جانی چاہیے ایڈوکیشن پہ جانی چاہیے یہ تو نمبر وان دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈیٹ سسٹینبل نہیں ہے نہ لوکل کیونکہ ہمارا شہرہ سود اتنی بڑھا دی ہے ہم نے کہ وہ گورنمنٹ کا جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے لیابیلٹی ایک تو ہمیں ہمیں ایسٹ سواپ جو ہم بار بار کہتے ہیں اس کی طرف جانا ہے کہ جہاں جہاں کرزہ لیا ہوا ہے ان کو کوئی اپنے ایسٹ دیں کمپنیوں کے شیئرز دیں کرزے کو گھٹائیں کیونکہ یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ بالکل بھی چل نہیں سکتا اور انٹرنیشنل میں آپ کو بتاؤں شہرہ سود گلوبلی اوپر جا رہی ہے میں بھی نویورک میں تھا چار دن جتنے بڑے انویسٹرز اور فرنیشل ہاؤزز ہیں وہ سارا پیسہ اس وقت رسک فری بڑی اکانویز میں ڈال رہے ہیں کیونکہ وہاں ان کو ڈالر پہ اب اچھا ریٹرن ملنا شروع ہو گیا ہے تو امرجنگ مارکٹ کی طرح تو ویسے نہیں جاتا تو پاکستان کو یہ بدلے ہوئے حالات کو جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا بہتر ہے ہمارا ٹرسڈیفیسٹ بہت ہائے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم کوئی گیم پلین ٹیبل پہ نہیں رکھ پا ہمیں یہ جو بار بار یہ تصور دیا جاتا ہے کہ بس آئی ایب ایف سے اگر ڈیل ہو گئی تو تو اس کے بعد یہ جو ہے کہ جو بتائیں کہ جو نیکسٹ جو اقدامات ہوں گے فرزامپل کمرشل لینڈنگ جو ہے وہ ہمارے اس طرح کی بے یقینی اور جو ہمارے یہ جو ویریس قسم کے جو آتے ہیں کہ جی فلانی لسٹ میں ہم نیچے چلے گئے فلانی لسٹ میں نیچے چلے گئے تمام ریٹنگ کمپنیز کے جو رسک والی دیکھتی ہیں تو اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا ایشو نہیں ہے ابھی پہلے والی بات تو رہی نہیں ہے کہ جی یوں ہی آئی ایم ایف کا ہوگا تو سارے ڈونرز ہمیں پیسہ دے دیں گے یہ زبچن کس اقت تک دروست ہے دیکھیں ہمارا جو پریمیم ہے بانڈ کیوں پر وہ تو بالکل بھی اس وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مارکٹ میں جائیں کیونکہ اتنا مہنگا پیسہ ہم اٹھا نہیں سکتے ہاں آئی ایم ایف کی طرف سے میرے حساب سے یہ مناسب نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں مارکٹ سے ریز کریں تو ان کو ایک کوئی کمفرٹ دینی چاہیے مارکٹ کو کہ اگر یہ ریز کرتے ہیں تو ہم اپنا پروگرام سائن کر لیں گے باقی آمیر صاحب جو آئی ایم ایف کا پروگرام سائن ہوگا میں بار بار کہہ چکا ہوں وہ لینڈر آف تا لاسٹ ریزورٹ ہے وہ کوئی ہماری معیشت کے اندر گروت کی بہالی کے لیے نہیں آ رہا کہ جو بجٹ کا خسارہ وغیرہ اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہماری لوکل فنینسنگ ہے وہ تو ہمیں ڈالر کے اندر کمفرٹ دے پائے گا یہ ہمیں خود گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا ابھی بھی دیکھیں ہم الیکشنوں کا پیسہ دے نہیں پا رہے ہم ایم این ایز کو سکیموں کا پیسہ دے رہے ہیں ہم سلای اوورز بنا رہے ہیں ہماری کچھ عادات بدل نہیں پا رہی ہیں غالباً یہ ایک بچہ ایسا ہے جس کو پیمپر ہونے کی عادت پڑ چکی ہے لیکن اب آپ کی جو اہمیت ختم ہو چکی ہے ہمیں اپنے پیر پر کھڑے گھونے کے لیے کچھ مشکل کڑوے سٹیپس دینے ہیں کڑوے نہیں صحیح سٹیپس دینے ہیں ہروں میں بیکاوز آف شورٹیج آف ٹائم میں کوئی کلی آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میکرو باتیں کر رہے ہیں ہاں پر میں کر رہے ہیں آدمی کئی دفعہ اس میں انٹرسٹیڈ بھی نہیں ہوتا اور اس کو کئی دفعہ سمجھ بھی نہیں آتی ہے وہ انٹرسٹیڈ ہوتا ہے تیل پانی بجلی مہنگائی ان چیزوں پہ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ اپر پینین دنے جو بین القوامی مارکٹ کے اندر آج میں دیکھ رہا تھا برینٹ جو ہے وہ بیاسی ڈالر پہ آ گیا ہے پاکستان میں اس کی تیل کی قیمت وہ جو ہے نا پٹرولیوم کی بڑھائی جا رہی ہے انڈریکٹ ٹیکسز بڑھاتے جا رہے ہیں اور مہنگائی پہ جہاں پہ فرزامل ایلن جی جو ہے آج میں خبر دیکھ رہا تھا کہ جی پٹرولیوم انسٹی کو مشرہ دیا گیا ہے وہ تقریبا پہلے اٹھتالیس اٹھتیس چالیس پتالیس ڈالر پہ جا چکی ہوئی تھی ابھی وہ تیرہ ڈالر کے قریب آگئی ہے مگر جو سستہ ترین فیول ہے پاکستان ریلکٹنٹ ہے اس کو بھی خریدنے میں اور حالانکہ ٹیمینل خالی ہیں تو وہ وہ بھی ڈیسیجن نہیں کر پا رہے تو جو ایک تو ہے نا کہ بلکل دنیا کے بین انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں ایک یہ جو فیضلہ سازی ہے جن کی وجہ سے کہ آپ انڈریکٹ ٹیکسز آ رہے ہیں جہاں ریلیو گورنمنٹ عام آدمی کو دے سکتی ہے وہاں بھی نہیں دے پا رہی اس کا کیا سلوشن ہے جی میں بالکل مختصر بات کروں گا آپ درست فرما رہے ہیں دیکھیں جس بھی ملک کا انحصار اسینشل کمورٹیز کی امپورٹ پہ رہے گا وہ ملک ولنربل رہے گا اب ہمارا صورتحال یہ ہے کہ ہم پروفیشنلز کے لیے سپیس کریئٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے دنیا ایسے چینج ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے کنسلٹنگ ہاؤزز نے ایک ماہ سے زیادہ کی پلیننگ بند کر دیا اب ہمارے لیے ہم پروفیشنلز کو لاتے ہیں جی اربوں ڈالر کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی پندرہ لاکھ اس کو تنخواہ آ رہی ہے تو پوری کیابنٹ اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے کہ اس کو نہیں آنے دینا ہمیں جب تک یہ سپیس نہیں کریں گے آپ کا سوال فیصلہ سازی سے ہی نہیں ہو پائے گی اور ان کو ہمیں کچھ جو ہے بیک کرنا پڑے گا دنیا بہت تیز تبدیل ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جب آپ کا انحصار تیل وغیرہ پر زیادہ ہوتا ہے تو ہم وہ انحصار کم کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کہاں کار پولنگ ہو رہی ہے اسلامباد میں جناح ایونیو کو ہم واکنگ ایونیو کیوں نہیں بنا دیتے کچھ سگنل تو دیں کہ ہم تیل بچانا چاہ رہے ہیں دیکھیں لکی لی انوی انلکی بھی ہے انڈسٹریل گروت بہت کم ہے جی ڈی پی زنا ہونے کے برابر ہے تو تیل کی بجلی کی کنزمشن کچھ کم ہے لیکن اگر کل کو یہ پیہ چلتا ہے تو اس کا بل اور بڑھ جائے گا ہمیں ایک اپنا انحصار آئل پہ گھٹانے کی ضرورت ہے تو بس کم سگنلز تو دینے کی ضرورت ہے میں بس لاسٹ اس میں آپ کے اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ نہ صرف کہ یہ اقدامات کی ضرورت ہے وہ یہ ورلڈ بینک کی غالبن رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کا سلانہ جو مس مینجمنٹ انرجی کے اندر ہے وہ چھے بلین ڈالر کے قریب ہے کہ صرف پٹرولین منسٹری کی پالیسیزی گورنمنٹ اور پاکستان کی چینج ہو جائیں تبدیل ہو جائیں کرپشن رک جائیں تو اتنا پیسے کی بچت تو وہی سے ہی ہو جاتی ہے تو آپ کو تنگ کرتے رہیں گے بہت شکریہ حرون اپنے ٹائم کا بہت شکریہ حرون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی ایک بریک کی طرف فوری طور پر چلیں جب بریک سے واپس آئیں گے چاہے وہ اکانومی ہو یا پھر پاکستان کی پالیٹکس ہو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بیٹھے گا بھی یا نہیں بیٹھے گا اس کے اوپر بات ہو گیا امیر صاحب کا ترزیہ رہیں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں موسیقی موسیقی آمیر صاحب 48 گھنٹے کے علام کا مطلب کیا ہے کیا سن رہا ہے یہ جی آمیر صاحب ہمارے دوست ہے تو ان کی بات جو ہے نا وہ کافی ایکو کرتی رہتی ہے تو میں خود جب سے پریشان ہوں وہ جو نہیں پریشانی میں ڈال گئے ہیں کہ آئندہ 48 گھنٹے بہت اہم ہیں اور میں ڈار گیا ہوں فرنکلی ان کی یہ بات سن کے کہ ان کے پاس وہ بہرحال ان فارمڈ جنریسٹ ہے تو کہ 48 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ 40 گھنٹے کے بعد وہ جالبن یہ والا فیصلہ آنا ہے کہ عدالت نے کیسے ایمپلیمنٹ یہ کروانا ہے پرائیم نیسٹر کو خارق کرنا ہے یا نہیں کرنا دوسری ایک اور اپارٹنٹ بات جو آئی ایس بی آر کی ہے کہ انہوں نے تو یہ کوئی نہیں کی کوشش کی یہ جو کہ ہم یہاں دہشتگردی کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں وہ اس کے وہ ہے پر اس کی تشریف زیادہ طور پر یہ لی گئی ہے کہ جی وہ یہی کہہ رہے ہیں جو گھنمنٹ کا بیانی آیا ہے کہ جناب ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ آیا انہوں نے حالانکہ بار بار زور آئی ایس پی آر نے دیا کہ جناب ہمیں جس طرح ایجیکٹیو کہے گی ہم اس کے بطابق چلیں گے سوال یہ ہے کہ ایجیکٹیو کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے تو عدالت کیا ڈیریکٹلی پھر سٹیٹ بینک کو جس طرح میں نے کہا ہے کہ انہوں نے لازٹ ٹائم کیا اب زیادہ زور سے کہے گی اس کے بعد وہ ایجیکٹیو کا کیا کرے گی اور ریاستی اداروں کو اور دفاع کے اداروں کو اور فوج کو کیا وہ ڈیریکٹلی وان نائنٹی یا ٹو فارٹی فائیو کیتا ہے جو ان کے پاس اختیارات ہیں کہ ڈیریکٹلی وہ کہے گی اور کس طرح کرے گی یہ آپ سب سے بڑے سوال رہ جاتے ہیں تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے حال دو چار دن میں سلسپیز کری میں لاسٹ یہ کہہ دوں کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ بار بار دورہ ہی جا رہا ہے کہ ان چادہ مہی کو نہیں ہونے چادہ مہی کو نہیں ہونے مگر وقلاہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو میرے حال جو جاج صاحب ہوتے ہیں جاج ازراد جو ہوتے ہیں وہ میڈیا سے زیادہ وقلاہ کی طرح دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جب پاکستان کے ٹاپ جورسٹ جس طرح گول میں اس کانفرنس کے اندر پچاس کے قریب لوگ تھے جب وہ بانگ دول اور بلکل متفقہ طور پر یہ کہیں اور کہیں سے بھی یہ آواز نہ آ رہی ہو کہ جناب نوے دن کے اندر بختم ہے تو پھر میرا حال مجھے تو کلیرلی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی بلکل ایسے یہ 48 گھنٹوں میں جو بھی ہو ملک کے حق میں پاکستانی عوام کے حق میں ہونا چاہیے مجھے اجاز دیجئے اپنے بہت سا خیال رکھئے خدا حافظ